ابدالی چلتی ہے بندوق بھرنے کا عمل شروع ہوا بندوق بھرتے جاتے اور اس کی ہلاکت خیز خوبیاں بیان کرتے جاتے ہالنڈ اینڈ ہالنڈ ویبلی سکوٹ اور پرڈی کی بندوقیں تو اس کے سامنے ٹین کی پھنکیاں ہیں پھنکیاں ٹائلٹ پیپر گتے کی ٹکلیاں اونٹ کی مہنگنی بگول کے زرد زرد پھول بارود چھرووں اور گالیوں کی لا تعداد تہیں جمائی گئیں ہر تہ کے بعد آہینی گز سے ٹھونکنے کوٹنے کا کام ہمارے سپرد ہوا اور ہم ہر تہ کو کوٹتے رہے تا وقت یہ کہ جملہ مسالہ جات اور وہ یک جان نہ ہو گئے آخر میں ٹوپی چڑھائی گئی اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا روائے میں ایک گھنٹہ لگا تو مبالغہ ہوگا اس لیے کہ پچپن منٹ لگے تھے جن میں دس منٹ نابالغ اونٹ کی مہنگنی تلاش کرنے کے ہم نے شامل نہیں کی مہنگنی چھوٹی نہ بڑی بلکہ منجھولی جو نال میں اس طرح چلی جائے گویا اسی کے لیے ڈھالی گئی تھی تین چار دفعہ رنجک چاٹنے اور اتنی ہی زبانوں میں گالی کھانے کے بعد اب دالی چلی ہے تو ایک آلم تھا ہم نے زندگی میں ایسا دھماکہ نہیں سنا تھا ہم تو ہم چرندے پرندے تک اپنے ہوا سے خمسہ یا جتنے بھی ان کے پاس ہواس ہوتے ہیں کھو بیٹھے بھیڑوں کو ہم نے زندگی میں پہلی بار مختلف سمتوں میں بھاگتے دیکھا منگو پیر کے مگرمج گھبرا کر تالابوں سے باہر نکل آئے اور تماشائی تالابوں میں کود پڑے جس جگہ ہم پانی کی چھاگل چھاتی پہ رکھے چکرا کر گرے تھے وہاں سے ہم نے چند لمحوں تک ایک پہاڑی کو بھی کلا بازی کھاتے دیکھا ہمارا حال بل مراحل مسنویے گلزار نسیم کے آدم خور دیو جیسا ہوا تیورا کے وہیں وہ بار بردوش بیٹھا تو گرا گرا تو بے ہوش خدا نے خیر کی ورنہ بیچ میں اگر گڑھا ہائے نہ ہوتا تو خان صاحب بندوق کے تھکے سے اس پار نہ جانے کتنی دور پتھروں میں جا کر گردے بھونچال ہی گو آ گیا فضا میں دور دور کاغذ کے پرزے سگریٹ کی پنی گتے گے ڈاڑ دھول دھواں اور نہ جانے کیا کیا ان تمام اشیاء کی بدت سے انہوں نے چھرنوں کو شکار کے مدار میں پہنچایا ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا جہاں تک نظر کام کرتی تھی یعنی چھے انچ تک کچھ نظر نہیں آتا تھا ہم نے اپنے چہرے پر جمع ہوئے آتشگیر فضلے کو رومال سے پہنچا ابھی تک فضا میں لاتادا چیزیں ماں ہمارے ہوش کے اوڑ رہی تھی چھرے تو چھرے نہ بالے اونٹ کی مینگنی تک ماں ٹائلٹ پے پر شکار کا تاقب کر رہی تھی اب کچھ کچھ سمجھ میں آیا کہ مراتھے پانی پت میں میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے خان صاحب نے قدر توقف کرنے کا اشارہ کیا تاکہ جب ہر اڑنے والی چیز زمین پر گر چکے تو پتہ چلے کہ ان میں سے کونسی غیر پرند تھی پھر پانچ منٹ بعد دونوں نے ہر گری ہوئی چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھا کہ یہ سابق پرند تو نہیں بات تلاش بسیار کیکر کی اوٹ میں ایک تیتر کا بچہ نظر آیا جسے ہم نے رومال ڈال کر آسانی سے پکڑ لیا یہ اڑ نہیں سکتا تھا اس کی جسم پر چھرے کا کوئی نشان نہ تھا کھسیانے ہو گئے فرمایا کہ پینتالیس سال پہلے میں اپنے سوتیلے بھائی کے سر پر اخروٹ رکھ کر اڑا دیتا تھا لیکن اب پرندے ایک لہزہ نچلے نہیں بیٹھتے نشانہ خطا ہوتے ہی وہ پرند کے شجرہ نصب کی زنانہ شاخوں پر حلہ بول دیتے سب جانوروں اور پرندوں کو پشتوں میں گالی دیتے لیکن کبوتر سے اردو میں خطاب فرماتے کہتے تھے کبوتر سید ہوتا ہے